ہلو فرینڈز تو آج جو ہمارا ٹوپک ہے نا وہ ٹوپک ہے نا جنرلی بہت کم لوگ ڈسکس کرتے ہیں لیکن آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ کون کون سی جو مشٹیکس تھی نا جو میں نے اپنے پرپریشن میں کی تھی اور جو بھی میرے چھوٹے بائی بین ہیں جن سے مچاتا ہوں کہ وہ سب لوگ ہیں نا یہ نا مشٹیکس ہیں نا اب ریپیٹ نہیں کریں گے دیکھو جنرلی کیا بولتا ہے نا کہ جنرلی ایسا بولتے ہیں کہ ٹوپر نے سارا کام سہی کیا ہوگا یہ ایک دم غلط فہمی ہے یا دیکھو ایک بات سوچو کہ نا پچاس پرشنڈ نمبر آ رہے ہیں یدی مطلب ایک کیونسن کو یدی اچھے سے لکھا جائے تو چھے نمبر تو آ سکتے ہیں مطلب کی سکسٹی پرشنڈ مارک سے اچھے سے لکھنے پر آتے ہیں یدی فیپٹی پرشنڈ پر بن رہا ہے فورٹی فائی پرشنڈ فورٹی ٹو پرشنڈ پر سیلیکشن ہو رہا ہے مطلب یہ اٹھارہ پرشنڈ تو گلتیاں ہو رہی ہیں تو مطلب کی گلتی ہر کوئی کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں گلتی کم سے کم کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب اس پرپریشنڈ کے دوران میں نے بہت ساری کچھ گلتیاں کی ہیں جو مطلب میں ایک دم اوپنلی ایڈوپٹ مطلب کی اس کو مانتا ہوں کہ ہاں یہ میری گلتیاں ہیں اور میں نے یہ جب پیپر ہوا پیپر ہونے کے بعد میں اور میرا دوست جونوں جو پیپر سے دینے کے بعد آ رہے تھے تو ہم نے سب سے پہلے یہی کام کیا تھا کیا جو بھی ہماری گلتیاں نا ان کو لکھ لیتے ہیں کیا ہماری کیا کیا گلتیاں ہی ہیں تک بھی اگلا اٹمٹ دیں تو نہ وہ گلتیاں نہ ہوں تو اس کا مطلب ایک چیز شور ہو گئی کہ کبھی بھی کوئی ٹوپر بنتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ٹوپر بننے والا ہے ایون انا وہ بھی پریلیمز کی اتنی اچھے سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں اتنی پیپر دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں کہ میں نے نا جو آٹھ سب سے بڑی جو گلتیاں کی ہے نا ان آٹھ سب سے بڑی گلتیوں کو نا یدی میں دوبارہ پیپر دیتا تو میں نا ان کو ریپیٹ نہیں کرتا اور میں یہی مطلب کی میرے چھوٹے بھائی بہن ہیں جو آپ سب میری ایک یوٹیوب فیملی کا جو پارٹ ہیں میں بھی یہ چاہوں گا کہ یہ گلتیاں نا اٹھو بلکل مت کرنا کیونکہ یہ ساری گلتیاں ایسی ہیں جو آپ کو کئی اٹیمٹ لگوا سکتی ہیں کیونکہ آپ نے جنرلی ہے نا بہت سارے لوگوں سے یہ چیز سنی ہوگی کہ یہ تو بہت زیادہ انٹیلجنٹ بندہ تھا یا یہ بہت زیادہ پڑتا تھا جب ہلے چیز س wells اس کے ساتھ والے سبی کا سلیکشن ہو گیا یا اس نے جس کو جس کو ڑس کو گائیڈ کیا اس کا سیلیکشن ہو گیا تو وہ لوگ بھی نا یہ mistake کرتے ہیں تو سوچو کہ جو لوگ زیادہتر select ہودے وہی لوگ یہ mistake کرتے ہیں تو جو لوگ select نہیں ہوئے وہ تو اس mistakes کو اور بھی زیادہ کرتے ہو گئے ٹھیک ہے تو چلو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی میرے ساتھ جو یسو تھا نا وہ تھا टائم مینیزمنٹ کا ٹائم منیجمنٹ کا کیسے میں یہ دی ایسے سوچتا تھا نا کہ یہ سلیبس یہ مطلب اسٹری ہے اسٹری کو میں سیون ڈیز میں کمپلیٹ کر دوں گا تو میرے اسے کبھی نہیں ہوتی تھی میرے کو آٹھ نو دن لگ جاتے تھے پھر اگلے سبجیکٹ میں دو تین دن اس طریقے سے کیا ہوتا تھا نا کہ اس ٹائم منیجنہ میں کبھی نہیں کر پاتا تھا اور اس کا ایک کارن تھا کہ میرے کو اسے لگتا کہ یہ چپٹر میں دو گھنٹے میں پڑھ دوں گا میں بفر بھی لے کے چلتا تھا لیکن وہ د دو گھنٹے والا نا میرا نا دھائی تین گھنٹے میں ہوتا تھا مطلب کی میں نا ٹائم کو اور سلیبس کی جو میری پیس تھی نا اس کو ساید نا کبھی انیلائز مطلب کی صحیح سے انیلائز نہیں کر پایا تھا اس لیے ہمیشہ نا میرا نا مطلب کی ٹائم منیجمنٹ نا بگڑ جاتا تھا اب آپ بولو گے سر اب یہ مشٹیک تو ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے تو اس کا سولیوشن کیا ہے بھائی اس کا ایک ہی سولیوشن ہے کہ آپ نا بفر ٹائم بڑھاؤ جیسے آپ نا دس گھنٹے پڑھ رہے ہو نا تو چار گھنٹے کا بفر رکھو کہ نا دس گھنٹے کی پڑھائی نا چودہ گھنٹے تک ہوگی تو نا بفر بڑھاؤ کیونکہ ادھی آپ بفر پیریڈ نہیں بڑھاؤ گے نا تو پھر کیا ہوگا نا یہ پورے آپ کے ٹائم ٹیبل کو نا مطلب ایک دم اٹھ پٹا سا کر دے گا اور اس سے کیا ہوگا ایک سبجیکٹ تو آپ کا پورا ہو جائے گا لیکن کچھ سبجیکٹ لاشٹ میں نا دورے رہ جائیں گے اس لیے نا جو ٹائم منیجمنٹ ہے نا اس کو آپ کو ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز کیا ہے بھائی دوسری نا جو پریلیمز کی ٹیسٹ سیریز تھی نا اس کو میں نے صحیح سے یوٹلائز نہیں کیا اب کیسے نہیں کیا اب یار دیکھو میں پہلی بار پیپر دے رہا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا تو میں کیا کرتا پریلیمز کا پیپر لاتا سول کرتا نمبر دیکھیں ایک سو دس نبی پیچان میں جتنے بھی آئے پھر اس کو میں میچ کرتا کہ یار بڑی ہے مطلب باقی لوگوں ساتھ دیکھتا کہ یار ان کے سوارے ہے میرے پیچان مارے ہیں ٹھیک ہے میرا بڑی ہے میں لیکن اس پیپر کو کبھی انیلائز ہی نہیں کرتا تھا میں مطلب کی زیادہ پیپر دینے کے چکر میں میں ان پیپر کو انیلائز نہیں کرتا تھا تو اب ایک ویڈیو ہم جب بنائیں گے نا کی پریلیمز کے پیپر جب دے رہے ہونا تو کیا کیا گلتیاں نہیں کرنی ہے تو اس کے اندر ایک ایک چیز دیکھیں گے تو میں پیپر کو انا مطلب آپ جب پیپر دو تو اس میں دیکھو کہ آپ نے کونسی ٹرک لگائی اور وہ کونسی ٹرک فیل ہوئی یا آپ کی کونسی ٹرک لگائی وہ لگ گئی یا آپ کا کنٹینٹ کہا کم ہے یا آپ کی پڑھائی کے اندر کیا ایسو ہیں وہ سارا تیسری جو سب سے بڑی میں نے گلتی کی تھی نا وہ سی سیٹ کو اگنور کر دیا تھا آل دو میرا جو انا مطلب کی بیگراؤنڈ انا مطلب کی ایک دم میت تھا بچپن سے میری میت انا مطلب کی صحیح تھی اس لیے انا مطلب کی میر کو اس میں پیپر میں زیادہ دکت نہیں آئی لیکن ماں آج بیائنڈ سائیڈ جا کے دیکھتا ہوں ہونا کیا تھوڑا سا بھی اس پیپر میں اوپر نیچے ہو جاتا بائی چانس مانو کی ایسے کیوشن آ جاتے جو میر کو نہیں آرہے اور سی سیٹ نہیں نکلتا تو پھر میں انٹریوڈ ان کی تو بات ہی نہیں آتی تو آج میں نے یہ واپس سے تیاری کر رہا ہوتا تو یہ گلتی میں نا سی سیٹ کو اگنور کرنے کی گلتی نا کبھی نہیں کرتا پلیز آپ نا سی سیٹ کو نا اگنور مت کرنا چوتھا ہے ایمپروپر ریویزن پلان یہ سب سے زیادہ دکت ہے کیونکہ اب میں ایک سبجیک بات کو پڑھتا پھر اس کو نہ مہینے بر تک پڑھا نہیں پھر وہ بھول جاتا پھر واپس پڑھ دا اس طریقے سے ایک سائیکل سائیکل چلتی رہتی ہے جیسے انہم تب باقی لوگوں کے ساتھ چلتی ہیں نا پہلے اسٹری پڑھ دیا پڑھا پڑھا پھر ایکونی پڑھا تب تک پڑھا تب تک پڑھ پڑھ گئی پڑھ پڑھا تو مطلب کہ ان کا دس بیس پرشینڈ یاد رہتا ہے پھر سترست رسی پرشینڈ ہم بھولتے رہ ہیں پھر آگے والا پڑھتے ہیں تو سائیکل میں نا پانچ سال لگ گئے چھ سال لگ گئے ملتب وہ گلتیاں ہوتی رہتی ہیں تو آپ بھی نامل یار یہ میں میرے پرسنل ایکسپریئنس سے گلتیاں بتا رہا ہوں آپ کو بھی جو آج سارے لوگ یہ کام کریں گے جن کو بھی جو جو گلتیاں لگ رہی ہے نا کہ ہاں سر میرے ساتھ یہ یہ گلتیاں ہوتی ہیں اٹھو میں سے یا کوئی ایکسٹر گلتی ہوتی ہے نا تو وہ آج سارے کمنٹ سیکشن میں لکھیں گے آج یہ کوئی نہیں لکھے گا تھانکیو سائر یا پھر انا مطلب بہت بڑیا ویڈیو یہ نہیں آپ سارے یہ لکھو گئے کی میرے سے کون کون سی گلتیاں ہوتی ہیں آپ والی آٹھ گلتیوں میں سے اور میں کیا انا مطلب کی دوسری گلتی اور کچھ بھی کر رہا ہوں تو وہ بھی لکھیں گے تاکہ ہم پھر ایک ایک گلتی کو ہونا پھر آرام سے انالائز کریں گے کیا آپ سائنٹیفک لیس کا کیا سولیشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں مطلب کی ایک پہلے ویڈیو بنایا تھا کی کس طریقے سے صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے یا ریوزن کا ویڈیو واپس لانا پڑے گا کیونکہ یہ سب سے بڑی پروبلم ہے تو امیسا ایک سائنٹیفک ریوزن ہونا چاہیے جیسے سیکنڈ ڈے سیونتھ ڈے تھٹی ایٹھ ڈے تو سائنٹیفک ریوزن پہ دیان دینا پھر اس کے بعد جو میں نے بڑی گلتی کی وہ میں نے بڑی ستری بچ گیا تو مطلب کی دیکھو ان سب پیپرو میں تو مطلب جو نمبر تھے جو ایسے تھے ایک سو چودہ نمبر تھے ایک سو پندرہ نمبر تھے ایک سو آٹھ نمبر تھے لیکن جو سبجک چھوٹ گیا نا اس میں آئے نائنٹی مارکس ٹھیک ہے اب انا پھر میں نے اس بارے میں سوچا کہ جیسے جیس ون میں نے سب سے پہلے کیا جیس ون میں کیا آتا ہے جیوگرافی اسٹری اور سوسائٹی ٹھیک ہے بھائی جیوگرافی کس میں آگئی تھی پریلیمز میں آگئی تھی اسٹری کس میں آگئی تھی بھائی پریلیمز میں آگئی تھی سوسائٹی میرا سوسیو میں بیگراؤن تھا انترو اپسنل تھا تو وہ دونوں کوئی دکت نہیں تھی تو یہ پیپر تو میرا آلیڈی کور تھا پھر بھی میں نے اس کو اچھے پڑھنے کے چکر میں نا اس میں نا مطلب ایک مہینہ خراب کر دیا ہے یدی وہ ہی میں مطلب کی جیس تھری میں دیتا اور وہاں پہ یدی نا مطلب کی بیس پچیس ماک ایکسٹرہ جاتے ہیں تو آج بات ہی کچھ الگ ہوتی تو آج مجھے لگتا ہے کہ سیکوینس آب سلیبس ہے وہ ایک دم پروپر ہونی چاہیے پہلے یہ سبجیکٹ پڑھیں گے پھر یہ سبجیکٹ پڑھیں گے یہ چیز پھر آگے چلتے ہیں پھر آگے کون سی میں نے بڑی گلتی کی وہ میں نے کیا کہ ایسے کی پرپریشن کو ایک دم لاشٹ میں سٹارٹ کیا لاشٹ میں کب پریلیمز نکل گیا پھر آپ اس کے بعد دیکھا کہ ایسے نام کی بھی چیز ہوتی ہے اس کے ویڈیو دیکھیں یہ اب میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں ہوں کہ آپ یار ایسے کے لیے الگ سے کچھ نہیں پڑھنا کیونکہ آپ کا جو جیس کا کنٹینٹ ہے نا وہ ہی ایسے کا کنٹینٹ بن کے آپ کے کام آئے گا لیکن میں نے انا مطلب کی آپ کو سب سے پہلے انا مطلب کی ایک بار پریپریشن کے سٹارٹنگ میں انا ایسے کو لکھنے کے کچھ طریقے نا جو ٹیکنکس نا وہ سیکھ لینے چیئے اب جب ٹیکنک سیکھ لیتے ہیں نا تب کیا ہوتا نا آپ جیسے ایک بتاؤ آپ کو میں نا یہاں سے بولوں یہاں سے جائپور چلے جاؤ آپ نا جائپور چلے گئے پھر آپ کو میں بولوں کہ بتاؤ اس جائپور والے رستے میں نا کتنے نا مطلب ہوتل ایسے تھے جن کا نام ایچ سے شٹارٹ ہو رہا تھا اب آپ کو یاد رہے گا نہیں رہے گا لیکن میں آپ کو یہاں دلی سے جائپور جانے سے پہلے بولوں کہ جتنے بھی رستے میں ایچ والے ہوتل ہے نا ان کا نام یاد کر لینا تو آپ جاپور جاؤ گے تو ان کو ساروں کو یاد کر لوگے اس کے لیے آپ کو ایک شرک کچھ مطلب نہیں کرنا آپ جرنی وہی ٹریول کروگے بس آپ کو وہ چیز ہو جائے گی تو یہی ایسے میں ایسے کی انا مطلب کچھ کنسپٹ ہوتے ہیں بھائی اچھی چیلائیں ڈونڈنی ہوتی ہیں کچھ انا کنیکٹیوٹی کرنے ہوتے کچھ ڈونڈنی ہوتے ہیں ڈائمنٹ سے ڈونڈنی ہوتی ہیں یہ چیز آپ کو پہلے پتہ ہے پھر آپ جیس کا سلیبس پڑھو گے نا تو جیس کے سلیبس کے اندر سے ہی ایسے کا پورا کنٹینٹ آئے گا اور یہ گلتی ہے نا میں بتا رہا ہوں 99% لوگ کرتے ہیں اور یہ کوئی مانے یا نہیں مانے وہ الگ بات ہے لیکن 99% لوگ یہ کر دیتے ہیں تو میں یہ کہوں گا پرپریشن سٹارٹنگ میں ہی آپ کو ایک بار نا ایسے کی کیا کر لینے چاہیے پریکٹس کر لینے چاہیے تاکہ جیس کا کنٹینٹ ایسے کنٹینٹ اس کے بعد جو بڑی مشٹیک جو میں نے مطلب کی پوری پریپریشن میں کی وہ تھی اوپسنل کی ٹیسریز میں نے اوپسنل کی ٹیسریز کو نہ پورا ڈنگ سے نہ یوٹیلائز نہیں کیا اب پورا ڈنگ سے یوٹیلائز کیسے نہیں کیا کیونکہ میں نے جیس کی نہ مطلب ٹائم کم تھا میرے پہلے ایٹرم تھا اور پریلیمز اور مینز کے بیچ میں میں نے سوشیو کے میں بھی کیا تھا تو ٹائم بڑا کم تھا تو وہ بات ہے تو میں نے جیس کے کیا کر لیے تھے نا مطلب دس بارہ پیپر کر لیے تھے اب دس بارہ پیپر کرنے کے بعد مجھے لگا کیار اوپسنل کی ٹیسریز کرنے سے مطلب کی نئی مطلب ہے اوپسنل کو ہم کیا کر لیتے ہیں میمورائز کر لیتے ہیں جتا زیادہ میمورائز ہو سکے اور اس کے پیپر لکھے میں نے دو یا تین پیپر اب دو یا تین پیپر لکھے تو آپ کہو گئے کہ ہاں سر جیس میں جب پریکٹس ہو چکی تھی ٹائم منیجمنٹ کی تو اوپسنل کا پورا اول ٹوگیدر ڈیفرینٹ گیم ہے کہ اس میں اوپسنس بھی آتے ہیں آپ کو چوز کرنے پڑتے ہیں اور اس میں انا مطلب کی دو پیز کی گیسن بھی ہے تین پیز کی گیسن بھی ہے چار پیز کی گیسن بھی ہیں تو ان کا ٹائم منیجمنٹ نا جیس کے پیپر کے کمپیریزن میں یہ تھوڑا الگ ہوتا ہے اس لئے آپ امیسا یہ دھیان رکھنا کہ اوپسنل کی بھی پوری ٹیسٹریز آپ کو لگا کے لئے جانی ہے اب لاسٹ جو سب سے بڑی غلطی تھی وہ میں نے کی تھی کہ میں نے یہ ٹیکنولوجی ہے نا اس کو اپٹیمیلی یوز نہیں کیا ٹیکنولوجی مطلب آج کل دیکھو کتے اچھے اچھے نوٹس ہیں یوٹیوب کے اوپر بہت اچھا آپ کو کنٹینٹ مل جاتا ہے یا مطلب کیا آپ کو ڈیجیٹل نوٹس وغیرہ بنا سکتے ہو یا اپنا موبائل کے اندر انا بہت ساری ایپ سے نا مطلب کی نولیز اکٹھا کر سکتے ہو تو یہ ساری چیزیں تھی نا یار یہ نام مطلب کی میں نے ملک کی سرو میں اشتماع نہیں کی تھی میں نے ٹریڈیشنل طریقے سے کیا تھا الانگ کی مطلب کی وہ بھی میتھر بڑیا ہے لیکن جیسے میں مطلب کی انجنیئرنگ بیگراؤنڈ سے ہوں ٹیکنولوجی کا یوز بھی صحیح کرتا ہوں تو انا مطلب کی میں اس کو اور زیادہ اپٹیمیلی یوز کر سکتا تھا تو یہ میں نے انا آٹھ انا مطلب مشٹک کیا آپ انا اب بتانا کہ مشٹک آپ میں سے کونکون کرتا ہے یا ان کے علاوہ کونکون مشٹک آپ کی ہوتی ہے پھر میں انا مطلب کی اس پہ ایک انا الگ الگ کونسی گلتی کا انا کیا ایک سائنٹیفک سولیوشن ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے نا تو آپ بتانا کیسا لگا آپ کو ویڈیو all the best